نمسکار دوستو گوڈ مارننگ سلام والیکم انیس سو اسی کے دشک میں ایک وگیاپن آیا کرتا تھا بہت چرچت وگیاپن تھا ٹی وی بھی نئے نئے آنے شروع ہوئے تھے پہلی بار ایشیات گیمز بھارت میں ہو رہے تھے بعد میں پردھان منطری بنے اور اس سمیں کانگریس کے نیتا یوہ نیتا راجیو گاندھی ان اولمپس کی ایشیات گیمز کی ماف کیجے گا کمان سمالے ہوئے تھے اور انہوں نے بھاری سنکھیا میں ٹی وی کو بھارت میں انٹیڈیوز کیا تھا تب ایک وگیاپن آتا تھا رن کا وگیاپن تھا وہی رن جس سے کپڑے دھوئے جاتے ہیں اور اس وگیاپن میں کا جو ٹیگ لائن تھی وہ تھی کہ بھلا اس کی کمیج میری کمیج سے زیادہ سفید کیسے آج کے دور میں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ میں بھی یہی ایک لڑائی چل رہی ہے اور وہ لڑائی یہ ہے کہ بھلا اس کے داگ میرے داگ سے زیادہ گہرے کیسے مدہ ہے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا کیندریہ جانچ بیورو کا دیش کی سب سے بڑی شیرس جانچ ایجنسی کا جس کا جم کے دوہن کانگریس سرکاروں نے کیا جاہر ہے لمبے عرصے تک کانگریس نے اس دیش میں راج کیا تو کانگریس نے اس لوگتانترک سستہ کا اس بہت بڑی سستہ کا جو دروپیوک کیا آج بھارتی جنتہ پارٹی کے نیترطو والی کیندر سرکار میں ایسا پرتیت ہوتا ہے ہور لگی بھی ہے کہ سی بی آئی کے کانگریس دوارہ کیے گئے دروپیوک سے زیادہ بڑا ریکارڈ ہم کیسے بنائیں اور سندرب ہے اتراکھنڈ کے پورو مکھی منتری اور ورطمان میں کانگریس کے راشتی مہا سچیو ہری شراوت پر درج ایک ایف آئی آر جو بھرشتہ چار نیوارن قانون کے تحت درج کی گئی ہے دیکھیں سینٹرل بیور آف انویسٹیگیشن کی جو شروعات ہوئی تھی وہ انگریجوں کے سمیمے بھی میں آپ کو اتحاس اس لئے بتا رہا ہوں کی تاکہ یہ بھی سند رہے کہ ہمارے ملک میں بھرشتہ چار ہمیں آجادی ملنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا اور اس میں انگریج صحابان نہیں تھے ہمارے اپنے بھارتی لوگ شامل تھے 1939 میں جو ورلڈ وارڈ ٹو کی شروعات ہوئی اس سمیں بڑی ماترہ میں انگریج سرکار نے ورلڈ وارڈ ٹو کے دران جو ید سامگری خریدی یا آہت سینکوں کو راحت پہنچانے کی سامگری خریدی تب ایک بات سامنے آئی تھی کہ اس میں بھاری بھرشتہ چار انجام پہنچایا گیا ہے اس بات سے کھن ہو کر تتکالین انگریج شاشکوں نے اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ کی ستھاپنا کی جسے ایس پی ای کہا گیا نائنٹین فورٹی ون میں یہ ایس پی ای آگے چل کر سی بی آئی بنی بٹے سرکار کے سمیں میں اس کا ہیڈکوارٹر لاہور میں تھا اور اس کے پرمو کے قربان علی صاحب تھے جو بعد میں جب بھباجن ہوا تو پاکستان چلے گئے ہماری طرف سے جب یہ سنٹرل بیورو اف انویسٹیگیشن بنا 1963 میں تب پہلے ڈیریکٹر بنے ڈی پی کوہلی صاحب ڈی پی کوہلی سنٹرل بیورو اف انویسٹیگیشن کے پہلے ڈیریکٹر تھے اور اس سے پہلے انہوں نے لمبے عرصے تک اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ میں کام کیا تھا یعنی کی سی بی آئی کی پورورتی سنسطح میں 1987 میں اس کو اور بڑا روب دیا گیا اسپیشل بیورو اف انویسٹیگیشن کو اس کو کئی بھاگوں میں باتا گیا انٹی کرپشن ڈیویجن بنایا گیا اسپیشل کرائم ڈیویجن بنایا گیا اکانومک آفنسز جو آج کے دور میں سب سے زیادہ ہو رہے ہیں آرثک اپرات ان کے لئے ایک الگ شاکھا بنائی گئی پولیسی ان انٹرنیشنل پولیس ڈیپارٹمنٹ بنایا گیا فورنسک سائنس کی لیبوریٹری یہاں استحاپت کی گئی جو کیول سی بی آئی سے ریلیٹڈ کیسز کی جانچ میں مدد کرتی ہے اور ایک ڈیریکٹریٹ آف پروسیکوشن یعنی کہ سی بی آئی جن معاملوں میں چارشیٹ کرتی ہے ان کی قانونی لڑائی لڑنے کی ایجنسی بھی سی بی آئی کے انترگت بنائی گئی یعنی کہ ایک فل فلیزڈ بہت بڑا یہ ارگنائیشن ہے اور پورا سکشم ارگنائیشن ہے پر آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ سامان پولس کرمیوں کی طرح کام کرتا ہے اس کے لیے بقاعدہ اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے دلی میں آپ یقین نہیں کریں گے وہ ہیڈکوارٹر ہے ایک سو اکانوے کروڑ کی لاغت سے بنا یہ ہیڈکوارٹر سات ہزار اسکوائر میٹر یعنی کہ پچھتر ہزار اسکوائر فٹ کا ہے موڈرن کمیونکیشن سسٹمز اس میں لگے ہوئے ہیں اس کے اندر اپرادیوں کو رکھنے کے لیے الگ سے پریزن سیلز بنائی گئی ہیں اس کے اندر لیبوریٹری ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا فورنسک ڈپارٹمنٹ کی لیبوریٹریز ہیں بیسٹ آب دا بیسٹ کمپیوٹر ریلیٹیڈ ساری ٹیکنیلوجی اس ہیڈکوارٹر میں موجود ہے سی بی آئی کے پاس اپنی ایک ٹریننگ اکیڈیمی ہے گاجی آباد میں یہ نارمل پولس کی ٹریننگ اکیڈیمی جیسی نہیں ہے بلکہ ہائی پروفائل کیسز کو انٹرنیٹ کے دور میں انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے کیسز کو سالو کرنے کے لیے یہاں جو ادھکاری سی بی آئی میں شامل کیے جاتے ہیں ان لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے یہ انیس سو چھانبے میں یہ بنی ہے فورٹی کلومیٹرز کا ایریا ہے اس اکیڈیمی کا جو کی گاجی آباد میں ہے چھبیس پائنٹ پانچ ایکڑ کا کیمپس ہے اور اتیادھونک ہے ان سب کے باوجود اتنی سویدہوں کے باوجود دو ہزار تیرہ میں جسٹس آرم لوڈا بھارت کی شیرش نیالہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے سٹنگ جج جسٹس آرم لوڈا بڑے دکھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ سی بی آئی از اکیز ڈ پیرٹ سی بی آئی ایک پجرے میں بند توتا ہے تو پرشن اٹھتا ہے گمبیر پرشن اٹھتا ہے کہ ان کو یہ کہنے کی آوشکتہ کیوں پڑی جاہر ہے دو ہزار تیرہ یو پی اے کا شاشنکال تھا برشتہ چار کے ایک سے ایک قسطے سامنے آ رہے تھے منمہن سنگھ جی کی سرکار میں شامل منطریوں کے نام سامنے آ رہے تھے ٹو جی سکیم ہوا کول سکیم ہوا کئی منطریوں کو استیفہ دینا پڑا اور بعد میں جیل جانا پڑا انہی ایک معاملے پر سنوائی کرتے ہوئے اتینت کروڈھت ہو آرم لوڈا صاحب کو یہ کہنا پڑا نیائے مورتی آرم لوڈا کو کہنا پڑا سی بی آئی اس کیزڈ پیرے دو ہزار چودہ میں نریندر بھائی موڈی کی سرکار بنی بڑی اپیشاؤں کے ساتھ بڑی بڑے سب نے دکھا کر بھارتی جنتہ پارٹی کینڈر کی سطح میں آئی پرن تو کیا سی بی آئی کی استیتی میں کوئی فرق پڑا دو ہزار چودہ میں جن نیائے مورتی آرم لوڈا صاحب نے بہت دکھی ہو کر کہا تھا کہ کئی مالک ہیں اور مالک اور توتہ ایک ہے سی بی آئی کے لئے کہا تھا دو ہزار انیس پر جب ان سے پوچھا گیا بات کے ورشوں میں وہ بھارت کے مکھی میں نیائے دھیج بنے جنوری دو ہزار انیس میں جسٹس آرم لوڈا نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جو پجرہ توتے میں دو ہزار تیرہ میں بند تھا آج بھی وہ پجرہ وہ توتہ پجرے میں ہی بند ہے یعنی کی بھارتی جنتہ پارٹی کے شاشنکال میں کوئی فرق نہیں پڑا میں سیدھے بات کرتا ہوں اب اتراخنڈ کے پورو مکھی منتری اور کانگریس کے راشتی مہا سچیو حریش راوت پر پسلے دنوں درجوی ایف آئی آر کی یہ ایف آئی آر تیئیس اکٹوبر دو ہزار انیس کو درجوی ہے اس ایف آئی آر میں جو دھارائیں لگی ہیں سیکشنز لگے ہیں وہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ نائنٹین ایٹی ایٹ کے تحت ہیں اور دھارائے سات آٹھ نو اور بارہ اس میں لگائی گئی ہیں پی سی ایکٹ نائنٹین ایٹی ایٹ کی اس میں لکھا گیا ہے کریمیلل کانسپریسی پبلک سرونٹ ٹیکنگ گریٹیفیکیشن ادر دن لیگر ریمینیریشن ان ریسپیکٹ آف آف آفیشیل ایکٹ ٹیکنگ گریٹیفیکیشن ان آرڈر بائی کرپٹ اور ایلیگل مینز ٹو انفلینس پبلک سرونٹ ٹیکنگ گریٹیفیکیشن یعنی کہ ہری شراوت اور ان کے ساتھ اس سرکار میں ان کی ہی سرکار میں منطری رہے اور ورطمان میں بھاچپا سرکار میں بھی سمانت منطری حرق سنگ راوت اور ایک سماچار چینل کے مالک اور سمپادک امیش کمار پر جو آروپ لگے ہیں وہ ایلیگل گریٹیفیکیشن کے لگے ہیں یعنی کہ گلت طریقوں سے دھن ارجن کے لگے ہیں یا انفلینس کرنے کے لگے ہیں اب مدہ آتا ہے کہ اس کا سی بی آئی کا پیزڈ کیزڈ پیرٹ ہونے سے کیا لینا دینا ہے یعنی کہ سی بی آئی پجرے میں بند توتا اس معاملے میں کیسے ہے تو دیکھیں بڑی شاندار بات ہے سی بی آئی کے اوپر سی بی آئی نے اس معاملے میں پچیس اپریل دو ہزار سولہ کو ٹوئنٹی فیفٹ اپریل ٹو تھاوزنڈ سکسٹین کو ایک یہ پی کسی بھی معاملے میں پوری ایف آئی آئی درج کرنے سے پہلے سی بی آئی کی پروسس کا حصہ ہے وہ کوئی مقدمہ درج کرتے ہیں یا کوئی سرکار ان کو مقدمہ یا کیس بھیستی ہے تو اس کو لینے سے پہلے وہ ایک جانچ کرتے ہیں جسے پرلمنری پرارمبک جانچ کہا جاتا ہے یعنی پاتے ہیں کہ یہ اپراد بنتا ہے تو اس جانچ کو آگے بڑھا کر ایف آئی آئی میں تبدیل کیا جاتا ہے پچیس اپریل دوہجار سولہ کو یہ بھی درج ہوئی ہے اور دیش کی سب سے تیز ترار کہی جانے والی سی بی آئی کو پورے ساڑھے چار سال یہ تیہ کرنے میں لگ گئے کہ کوئی اپراد بنا یا نہیں بنا اور معاملہ زناب اتنا روچک ہے جو ایف آئی 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 میرے ہاتھ میں ہے یہ ایف آئی 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 بتاتی ہے کہ اس مقدمے کو درج جس نے کرایا وہی بعد میں جا کر سی بی آئی دوارہ اس میں اپرادی بنا لیا گیا حرک سنگھ راوت جو تتکالین حریش راوت سرکار میں منتری تھے اور بعد میں حریش راوت سے ناراج ہو کر کانگریس سے ناراج ہو کر وہ باغی ہو گئے اور انہوں نے سرکار کے خلاف مورچہ کھول لیا اور جب حریش راوت کی سرکار اٹھارہ مارس دوہجار سولہ کو بجٹ پیش کرنے کے بعد ویدھان صبح میں جب بجٹ پیش کرنے کے بعد بجٹ پر بحث کے بعد ووٹنگ بھی تب جا کر یہ پتا چلا اس ووٹنگ میں بجٹ پاس ہوا اور اس کے بعد ان میں سے نو ویدھائکوں نے سرکار کے خلاف مورچہ کھول لیا اور سرکار سے الگ ہو گئے حرک سنگھ راوت جی نے تتکالین گورنر صاحب کو پچیس مارس دوہجار سولہ کو ایک شکایت بھیجی ایک شکایت جو انہوں نے بھیجی اس میں انہوں نے گورنر اتراخنڈ کو ایک ویڈیو بھی بھیجا اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ پر حریش راوت تتکالین مکہ منتری اتراخنڈ دباؤ ڈال رہے ہیں پرلوبن دے رہے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں جیسے کہ ان کی سرکار بچ سکے یہ ویڈیو بڑا کمال کا ہے صاحب اس ویڈیو کو جسے آپ اسٹنگ آپریشن کہہ سکتے ہیں اور جس سے بڑے اسٹنگ آ رہی ہے دلگند آ رہی ہے اسے انجام تک پہنچایا ہے سمچار پلیس نیوز چینل کے سمپادک شریع امیش کمار نے یہ امیش کمار بہت اسے کہہ سکتے ہیں بڑے ہر دل عجیز قسم کے پترکار ہیں ستہ کے ساتھ ان کا بڑا محبت کا رشتہ رہتا ہے اور یہ ویچار دھاراؤں کی گھیرے میں نہیں بدنے والے پترکار ہیں بڑے نشپکش قسم کے ہیں جس کی سرکار ہو اس کے ساتھ یہ رہتے ہیں جب دوہجار ساتھ میں اتراخنڈ میں رمیش پکھریال نشنگ مکہ منتری بنے تھے تو ان کے ساتھ ان کی دوستی بڑی جگ جاہیر تھی پھر نامعلوم اوپر والا جانے کی کیا ہو گیا کہ دونوں میں دشمنی ہو گئی رمیش پکھریال نشنگ ورطمان میں کے اندر سرکار میں ماناو سنسادن وکاس منتری ہیں ایچار ڈی منسٹر ہیں ان کے مکش منتری تکال میں امیش کمار سمچار پلس کے ایڈیٹر کو دہرہ دن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا تھا ان پر نانا پرکار کے مقدمے درج ہو گئے تھے بڑی گمبھیر دھاراؤں میں چیٹنگ کی دھاراؤں میں مقدمے درج ہوئے تھے اور اترا کھنڈی کی پولس ان کو نویڈا دلی میں تلاش رہی تھی یہ الگ بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی ایک بہت بڑے ورشت نیتہ نے تب ان کو یعنی کہ امیش کمار کو دلی میں اپنے گھر میں سرکشن دے رکھی تھی یہ بات میری سمجھ سے رمیش پکریال نشنگ بھی جانتے تھے بہرحال ایک الادہ مددہ ہے رمیش کمار نشنگ سے ناراج ہونے کے بعد امیش کمار تھوڑے کانگریسی قسم کے ہو گئے جب دو ہزار بارہ میں ویجے بہونہ جی کی سرکار بنی تو ویجے بہونہ کے ساتھ ان کی دوستی عدبت پروان چڑھی کہا جاتا ہے سچ ہے یا غلط کہ ادھکاریوں کو ندردیش تک امیش کمار جی تبدیا کرتے تھے حریش راوت جی کے سمے میں مگر ان کا تھوڑا معاملہ گڑ بڑا گیا حریش راوت جی کی سرکار میں امیش کمار جی کی کچھ خاص لگتا ہے چلتی نہیں تھی تو یہ ناراج ہو کر بھگوا دھاریوں کے کھیمے میں دوبارہ چلے گئے اور جب اٹھارہ مارچ دوہجار سولہ کو حریش راوت کی سرکار کے خلاف ودروہ ہوتا ہے اور نو اور دس ودہائق ان سے الگ ہو جاتے ہیں جس میں ویجے بہونہ جی کا مہتوپن رول ہوتا ہے اور حریش راوت اس میں شامل ہوتے ہیں تو بیچارے امیش کمار بھاگے بھاگے گلگاوں پہستے ہیں جسے اب گروگرام کہا جاتا ہے وہاں اس لے جاتے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سپیشل پلین بھیج کر سارے ودہائقوں کو جو کانگریس سے روٹ گئے تھے ان کو گروگرام میں ایک ہوتل میں ٹھہرا دیا تھا اب لوگ تنتر کی چنتہ کے چلتے شاید امیش کمار جی کو لگا کہ سرکار حریش راوت جی کی بچانی چاہیے یا کوئی انینتر معاملہ رہا ہوگا کچھ لین دین کا معاملہ رہا ہوگا مگر یہ پہنچ گئے گروگرام اور گروگرام میں جب یہ پہنچے تو انہوں نے حرک سنگ راوت سے بات کری کہ بھائی کانگریس میں واپس آ جاؤ بڑیہ پارٹی ہے سیکولر پارٹی ہے حرک سنگ راوت جی نے کچھ مانگے رکھی جن کو لے کر یہ سیدھ دہرہ دون پہنچے اور وہاں دہرہ دون کے ائرپورٹ میں جو اسطحان مکھ منتری کے لئے آرکشت ہوتا ہے سپیشل گیسٹ ہاؤس جو راجی سرکار کا ہوتا ہے ائرپورٹ میں وہاں یہ حریش راوت جی کا ویٹ کرنے لگے ان کو شاید پہلے سے پتا تھا جہا جانکاری کیسے تھی کیسے نہیں تھی یہ نہیں معلوم مگر حریش راوت اس سمیں کہیں جانے کے لئے ائرپورٹ آنے والے تھے یہ حریش راوت سے ملتے ہیں حریش راوت سے بات کرتے ہیں حرک شنگ راوت جی کو پچیس کروڑ روپیا چاہیے دو منترالے چاہیے اس بارے میں راوت جی کو سمجھاتے ہیں حریش راوت پہلے نانکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو اسٹنگ ویڈیو امیش کمار نے بعد میں جاری کیا اور بعد میں حریش راوت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ابھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بعد میں دے دیجئے گا ابھی میں ویوستہ کر دیتا ہوں کئی کروڑ روپے کی حریش راوت ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بلکل تم کر دو بعد میں میں ٹاپ اپ کر دوں گا یعنی کہ کچھ تم کو اور تھوڑا بہت دے دوں گا اس کے بعد وہ اسٹنگ وہ ویڈیو جو ہے اس میں حریش راوت اور حریش راوت کے بیچ کی باتچیت بھی ہے وہ آپ دیکھے گا اس میں ویڈیو لگا رہے ہیں وہ کیا ہے آپ بتاؤ یہ تو ان کی ڈیمانڈ تو آپ کو پتا ہے تو ایسی بات کرتے ہیں جو پیکٹیکل نہیں ہوتی نہیں بتا وہ کہتے ہیں کہ مجھے مکھے منتری بنا دو اگر وہ نہیں بنا سکتے تو پھر دو ویواغ میری مرجی کے مجھے دے دو اور باقی کچھ ویوستہ میری کیش کر دو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے بولے تین لوگ میں لے آنگا اب میں نے کہا تین وہ نام بولے دو نام چھوڑ دو ایک میں اور دو میری ساتھ آئیں تین لوگ میں لے آنگا باقی کو جس نے جہاں جانا ہے وہ میری ذمہ داری نہیں ہے تو ان کو لگا کہ تین یا ان صحیح تین آپ کا کام تو ہوتا ہے کہ میں زیادہ بھی لاسکتا ہوں لیکن تین کا میں تو بھئی اپنا اور دو کا تو شیور ہوں دو سے انہوں نے بات کر لی تھی بات کرنے کے بعد ہی مجھے انہوں نے کنفرم کیا بات کرنے کے بعد ہی مجھے انہوں نے کنفرم کیا وہ کہا رو میش آپ بولے کیونکہ آپ بولے میرے پاس کچھ نہیں رہے گا میرے پاس کچھ نہیں رہے گا میں مسکت کہوں میرے پاس کچھ چکی نہیں ایک دی مرے پاس ہوتا تو میں ایک دو تو بھی لے تھا مجھے ایسا تھوڑی نہیں تھا کہ مجھے آبھاس نہیں تھا میں نے دلی بھی بات کی میں نے کہا وہ کچھ کر سکتے ہو دلی والے پھوڑی کنگ میں ہیں مجھے تمہارا دھیان نہیں آیا جس میں اسے ہر سے بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا دیتا تمہاری در تو ساہی جانے نہیں دیتا دیکھو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتچیس کے للا دو ٹھیک ہے اور میرے یہ کام کر رہا ہوں میں نے کہا جی میں بات آپ کی رکھ دیتا ہوں وہ لائے میرے پاس وہ کما کر کے لے جائے پچیس پچیس نہیں وہ تیس لے جائے آپ سب ان کو اچھے سے جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں پیسے کے پیچھے وہ آپ کو پورا پتا ہے میں جانتا ہوں یہ سمیمت کہیں سے سیزارہ لگتے ہیں پانچ ہاں ہاں کچھ میں دلا دوں سر میں پانچ ساتھ کہیں سے میں دلا دیتا ہوں پانچ کی ویوستہ آپ کر دو ایک کام کر دو جو آپ کر دو آپ کر دو میں سر یہ آپ کو کہیں میں آپ کو 29 کو شام کو آپ میرے پاس آگا 29 کو جتنا دوں گے اس میں تو ہی ٹاپ اپ کر کے اور سر ایک کام اب ایسا کرتے ہیں سر میں میں میرا دوست ہے سنجے سر سنجے کاشل میرا دوست ہے سنجے کاشل سٹیل کا کام ہے اس کا آپ ایک کام کروں میں جو بھی ہے میں سر پندرہ ان کو میں دلی دلا دیتا ہوں کہیں سے دو جگہ سے ویوستہ کر کے پانچ کی ویوستہ آپ مجھے دلی میں کرا دیجے دس کی ویوستہ میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سر دو چیز اب تین چیزیں فائنل ہوئی سر ایک منتری کا انڈکشن اور ان کے دو ویبھاگ اور سر پچیس نہیں پندرہ ہم ان کو میں بودھ دوں گا سر پچیس کی ویوستہ نہیں ہے پندرہ ہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی میں ویوستہ کر کے دوں گا اپنا نام ہی نہیں لے رہا نا سر میں اپنا نام کیوں نہیں سر میں لے لوں گا وہ کہیں گے تو پھر ملجرہ بیچوں گا ٹھیک ہے سر اس کے بعد سیدھے یششوی پترکار اور سمپادک امیش کمار اپنے چینل میں اس کو ریلیز نہیں کرتے ہیں جیسا کی عمومن کرنا چاہیئے تھا یہ کیا جاتا ہے پریس کانفرنس بھی نہیں کرتے ہیں اس ویڈیو کو لے جا کر وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو سوپ دیتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی اس ویڈیو کو ریلیز کرتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ داک کتنے گہرے ہیں اور کتنے بے نکاب چہرے ہیں بہرحال اس کے بعد حریش راوت سیدھے سرکار الپمت میں آتی ہے راشپتی شاشن لگتا ہے کولڈ کا ہستک شیب ہوتا ہے حریش راوت حال فلال لمبی لڑائی لڑکے اسی سمیں بعد واپس سطح میں آ جاتے ہیں اس بیچ حرق سنگھ راوت کی کمپلینٹ پر گورنر جب بیچ میں گورنر رول لگا تھا اتراکھنڈ میں تو گورنر صاحب سی بی آئی جانچ کے آدیش دے دیتے ہیں حرق سنگھ راوت جی کی اس کمپلینٹ پر جس میں کی امیش کمار دوارہ کیا گیا اسٹنگ آپریشن کا ویڈیو تھا عمومن جو نیم ہے وہ یہ ہے مانتریت کرے گی کسی کیس ویسیش کے لئے حریش راوت سطح میں آتا ہے اور ان کا کیبنٹ نینل لیتا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں سی بی آئی کی انکوائری کی جنورت نہیں ہے لیکن سی بی آئی آڑ جاتی ہے کیس ڈپیرٹ قید میں بند توتا آڑ جاتا کہتا نہیں نہیں صاحب ہمیں تو ایک بار مقدمہ مل گئے اب تو ہم جانچ کریں گے اور دیکھئے کمال دیکھئے ساڑھے چار سال تک پرلمنری انکوائری ہی چلتی رہتی ہے کہ مقدمہ ہے یا مقدمہ نہیں ہے سب سے محتوپون بات اس میں یہ ہے کی جو ایف آئی آر انتتہ جو ایف آئی آر حریش راوت جی کے خلاف درج کی گئی ہے اتراکھن کے تدکالین مکہ منتری اور ورتوان میں کانگریس کے راشتے مہا سچیب کے خلاف اس میں اللیگل گریٹیفیکیشن کی بات کی گئی ہے جبکہ پرثم درشتیا ہی ایک نظر میں ہی اپراج ہوتا ہوا نہیں بنا ہے یعنی کہ ہرک سنگھ راوت کانگریس میں واپس نہیں آئے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ہی رہے اور ورتوان میں تو کیبنٹ کے منتری ہیں ترویندر سنگھ راوت سرکار میں ہرک سنگھ راوت جب سرکار میں واپس نہیں آئے یعنی کہ کیول باتیں ہوئیں امیش کمار جی نے ہریش راوت جی کو اکسایا بتایا کہ ہرک سنگھ واپس آ جائیں گے ان کو محتوپون منترالہ چاہیے ہریش راوت سرکار بچانے کے لئے اتنے لالائت رہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی دو منترالہ دے دوں گا جو کرنا چاہے ہرک سنگھ کر لے گا انہوں نے ہرک سنگھ کو اپنا بھائی بھی بتایا بڑا پیارا بھائی بتایا بہرحال سنگے اپراد نہیں ہوا کیول باتیں بھی سی بی آئی کو ساڑھے چار سال لگے میں سمجھ سکتا ہوں ان سالوں میں یہ تحق کرنے میں بڑا مشکل ہوا ہوگا کہ ایف آئی آر کس آدھار پر درج کی جائے لیکن اب ایف آئی آر سی بی آئی نے درج کر لی ہے پریونشن آف کرپشن ایکٹ میں مہتوپون پرشنی یہ نہیں ہے کہ ہری شراوک اس معاملے میں دوشی ہیں یا نہیں ہیں پرشنی بہت گمبیر ہے اور اس کے تار جڑتے ہیں نیائے مورتی آرم لودھا کے ان شبدوں سے کہ سی بی آئی قید میں بند توتا ہے اور اس کے تار آگے جا کر جڑتے ہیں ہمارے برطمان مکھ نیائے دھیش کے مکھ نیائے دھیش رہتے ہوئے کہے گئے کتھن پر جو انہوں نے ایک نہیں دو بار کہا ہے کہ لوگتن تر خطرے میں ہے ان کے اس کتھن سے لے کر سمویدانک سستاؤں کی سوائتتہ اور ستہ کے دریوں دروپیوں پر جا کر ہمارے سوال اٹک رکھتے ہیں یدی بھاچپا صحیح میں نسپکشتہ اور پاردشتہ سے ساشن چلانے کے لئے کٹی بددہ ہے تو اسے پہلے سوائنگ اپنا گھر درست کرنا ہوگا پرشن اڑتا ہے کہ جب سنٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے پروینچین آف کرپشن ایکٹ میں حرک سنگھ راوت جی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے تو ترویندر سنگھ راوت ورطمان مکھ منتری اتراکھن ان کو اپنے کیبنٹ سے باہر کیوں نہیں نکال رہے ہیں جس ویڈیو اسٹنگ کے چلتے حریش راوت پر مقدمہ درج ہوا ہے ویسے ہی کئی اسٹنگ امیش کمار ورطمان مکھ منتری اتراکھن کے خلاف لگاتار پورے دم کم کے ساتھ جاری کر رہے ہیں جس میں مکھ منتری کے قریبی افسر مکھ منتری کے قریبی رشتدار لیندین کی بات کرتے ہوئے سیٹنگ گیٹنگ کی بات کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں لیکن دلی میں بیٹھا بھارتی جنتہ پارٹی کا شیرش نیتر تو ہو یا اتراکھن کا نیتر تو ہو کوئی اس پر ڈپڑی نہیں کر رہا ہے آپ امیش کمار کے ایک اسٹنگ میں جس میں کتھت طور پر بات چیت ہوئی ہے لیندین کی اس پر تو مقدمہ درج کر رہے ہیں اف آئی آر درج کر رہے ہیں لیکن ابھی کے ورطمان مکھ منتری پر کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں آپ حرق سنگھ راوت جن پر مقدمہ درج ہو گیا ہے ان کو پارٹی سے اور سرکار سے باہر نہیں نکال رہے ہیں ان سبھی مددوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا نرطر تو خاموش ہے اور جنگ چل رہی ہے کہ ہمارا برشترچار تو نرادھار ہے تمہارا برشترچار جو ہے وہ ایک بہت بڑا انہچار ہے ایسے ایک نہیں مطروں انیک معاملے ہیں جن پر ہم لگاتار آپ کو سی بی آئی کی کارشالی پر ان کے اچھے کاموں پر بھی جو انہوں نے مقدمے سلجھائیں ان پر بھی اور جو مقدموں میں جن معاملوں میں انہوں نے کیزڈ پیرٹ کی بھومی کا نبھائی چاہے وہ بو فورس کا معاملہ ہو کانگریس کے سمیے کا یا چاہے وہ کول آونٹن کا معاملہ ہو ٹو جی اسکیم کا معاملہ ہو آروشی ہتیا کانڈ ہو آروشی تلوار ہتیا کانڈ ہو جن میں سی بی آئی کی بھومی کا بہت نکاراتمک رہی ان سب پر لگاتار اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے سی بی آئی کی دونوں کیزڈ پیرٹ کی بھومی کا اور اس کی نسبکشتہ سے کی گئی جاتروں کے بارے میں آپ کو عوگت کرائیں گے پرشنے یہ بھی عکتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کریں گے تو میں ایک قویتہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے کئی مترگڑ کہتے ہیں کہ صاحب ورثمان سمیے میں ورثمان نظام میں زیادہ بولنا گھا تک ہے پرشنے یہ ہے کہ ایک قویتہ ہے یہ بہت اچھے قوی ہے میرے مترہ شیلے ان کی ایک قویتہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کاش نام کی ایک قویتہ ہے قوی کہہ رہا ہے اس کے پڑھوس میں ہی چوری وہ جوروں سے چلاتا رہا چور چور اس کے پڑھوس میں لگی آگ اس کے پڑھوس میں لگی آگ سیگڑوں بارٹی پانی سے اس نے بھگو لیا اپنا گھر آج آج اچانک ٹوٹ پڑا کہر اس کے ہی گھر پر وہ مارا گیا وہ بھی جرہ سا پڑھوسی رہا ہوتا تو ہم پریاس کر رہے ہیں کہ ہم پڑھوسی رہنے کا دھرم نبھائیں یہ ہمارے دیش کا پرشن ہے ہمارے لوگتنطر کا پرشن ہے لوگتنطر مولیوں کے بچے رہنے کا پرشن ہے لوگتنطر کی مہتوپون سستاؤں کی سوائتتہ کا پرشن ہے جس سی بی آئی کی ہم بات کر رہے ہیں اور میں اگلے اپیسوڈ میں آپ کو اس کے بارے میں بستار سے بتاؤں گا کہ کس پرکار اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ سی بی آئی کے کسی عرصہ پہلے ڈائریکٹر آلوک ورما اور سپیشل ڈائریکٹر راکیش اسثانہ کے بی جو جنگ چھڑی اور سپریم کورٹ تک پہنچی اس کے آج کی استطیق کیا ہے سی بی آئی کے تتکالین ڈائریکٹر جو برتبان سرکار کی نظروں میں گر چکے تھے وہ اپنے پینشن مینیفٹس کے لئے دردر بھٹک رہے ہیں اور راکیش اسثانہ صاحب کو سبھی پرکار کے آروپوں سے بڑی کر کے نارکوٹیکس کنٹرول بیورو جیسے مہتوپون پرتستان کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے بہرحال چاکتے رہیں سوچیں جرور کہ لوگ تنتر کو جندہ رہنا ہے تو اس میں ہماری بھومی کا کیا ہوگی آپ سے ملاقات کرتا ہوں اپنے اگلے اپیسوڈ میں داگ بڑے گہرے ہیں بے نکاب چہرے ہیں نمشکال